بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے نئی نئی ریسپیز ٹرائی کر رہے ہوں گے ایکسپیرمنٹس کر رہے ہوں گے ایکسپیرمنٹ بہت ضروری ہے زندگی میں ورنہ زندگی تو رک جائے آج میں بنا رہی ہوں چکن منس پاستا یا چکن منس سپیڈیٹی اس میں لوگ ڈیفرنٹ ہرپز بھی یوز کرتے ہیں اٹیلین ہرپز بہت یوز ہوتی ہیں پاستا یا میکرونی سپیگٹیز بغیرہ میں لیکن میں بلکل سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ گھر میں جو بڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں سب آویلیبل چیزیں ان کے ساتھ بنا رہی ہوں میں پہلے بھی بول چکی ہوں کئی بار کہ میں اتنی ماہر کوئی شیف نہیں ہوں میں صرف اپنی وہ ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں گھر پہ چیزیں بناتی ہوں اور وہ اچھی بنتی ہیں ٹیسٹ وائز بہت اچھی ہوتی ہیں وہ سب پسند کرتے ہیں لیکن میں سمپل انگریڈینٹس کی یوز کرتی ہوں زیادہ مشکل کام مجھے خود بھی نہیں آتے مشکل طریقے مشکل میتھرز یا بہت سارے انگریڈینٹس اور ان کی مقدار یاد رکھنا وہ مجھے بھی نہیں آتا میں سمپل سمپل سی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جناب میں نے چکن منس لیا آدھا کلو تقریبا لیا میں نے اور تھوڑا سا آئل ڈال کے پانچ چھے چمچ آپ ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا گرم کر کے آپ اس میں کیمے کو چکن کے کیمے کو اچھی طرح بھون لیں بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آنچ بہت تیز نہ ہو ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جائے لیکن آپ نے چکن کو اچھی طرح سے پکنے دینا ہے چکن کو فرائی کرنے کے بعد ہم آہستہ ہستہ اس میں تمام انگریڈینٹس ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں گے بلکل ایزی ریسپی ہے ایک چولے پہ میں نے چکن کو رکھا ہوا ہے اور چکن منس کو اور دوسرے چولے پہ میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے چڑھا دیا ہوا ہے تو تاکہ اس میں ساتھ ساتھ سپیگٹیز بھی بوائل کر سکوں یہ بس ابھی ابھی میں نے پانی رکھا ہے بوائل ہونے کے لیے اور سپیگٹیز کو میں نے توڑ کے اس طرح سے رکھ لی ہے اپنے پاس پانی بوائل ہوتے ہی میں ڈال دوں گی نمک لال مرچ حلدی پسا ہوا دھنیا یہ میں نے الہدہ کر کے رکھ لی ہے لسن میں نے بہت باریک نہیں لیکن پوٹ کے رکھ لی ہے تقریباً دو ٹیبل سپون انگریڈینٹس سارے جتنی جتنی مقدار استعمال ہو رہی ہے وہ میں نے لکھ دی ہے چکن جب ہلکا پھلکا گل گیا تو میں نے سارے مسالے اس میں ایڈ کر دی ہے اور انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیا مسالے ایڈ کرنے کے بعد مکس کرنے کے دو تین منٹ بعد میں اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی اور اسے اچھی طرح مکس کر کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی یہ چکن میں دیکھیں پانی بھی چھوڑا ہے اسے اچھی طرح اندر سے گلنے دینا ہے مسالے اچھی طرح مکس ہو گئے دو تین منٹ تک یہ پکتا رہے گا اس کے بعد میں اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی پانی بوائل ہو چکا ہے اور میں اس میں سپیگٹیز ایڈ کروں گی تقریباً دس منٹ کے لیے میں اسے بوائل کروں گی ایک چھوٹے سائز کا آلو دو پیاز اور دو یا تین ٹیمارٹر کاٹ کے میں نے رکھ لیے اور سب سے پہلے میں چکن منٹ میں پیاز ایڈ کروں گی اور اس کے بعد دو تین منٹ بعد میں آلو بھی ایڈ کر دوں گی مزید دو تین منٹ بعد میں نے اس میں ٹیمارٹر بھی ایڈ کر دیے اور انہیں پکنے کے لیے رکھ دیا کیونکہ سبزیاں بھی پانی چھوڑیں گی تو ڈھکن نہیں دینا اسے پکنے کے لیے چھوڑ دینا تھوڑی دیر میں یہ سب بچی طرح فرائی ہو جائیں گے اور انہیں مکس کر کے آپ نے علادہ نکال لینا ہے سپیگٹیز بوائل ہو کے علادہ ایک برتن میں آ جائے گی اور آپ اس طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں سمپلس ٹکن مین سپیگٹی کی ریسیپی آپ کے سامنے ہے میں سوے سوس کیچپ اور دوسرے سوسز وغیرہ ساتھ ساتھ نہیں اس میں ایڈ کرتی بلکہ جب پریزنٹ کرتی ہوں تو ٹیبل پہ ساتھ رکھ دیتی ہوں جس میں جتنا سوس یا کیچپ یا سوے سوس یوز کرنا ہو بلیک پیپر یوز کرنی ہو وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یوز کر لیتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ